بھائی وہ دیکھیں پانی پی رہا ہے اور ابھی واقعی ایک گھنٹہ ایک ہزار روپے کا ملتا ہے اور ابھی میں اس کو بلاتا ہوں اسلام علیکم ناظرین آج کا بلوگ ہے وہ کرتے ہیں شروع امید ہے کہ مجھے دیکھنا والے سب دوست ٹھیک ہوں گے کافی زیادہ آج بھی گرمی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو ہماری فسل تھی وہ کافی زیادہ سوخ رہی تھی اس لئے ہم نے اس کے اندر بھی پانی موٹر کا لگانا شروع کر دیا ہے ہمیں جو پانی ملتا ہے ایک گھنٹہ ایک ہزار روپے کا ملتا ہے اور دو گھنٹے دو ہزار روپے کے تو حساب لگانے کتنا مہنگا پانی ہے موٹر کا بل کافی زیادہ ریٹ کافی زیادہ بجلے کی اس کے وجہ سے بھی کافی زیادہ پانی ہے مہنگا ملتا ہے ابھی میں اس پانی کے اندر جاتا ہوں اور پاؤں میرے کافی زیادہ گرم ہو چکے ان کو تھنڈا کرنے کے لئے جناب سکون ہو گیا پانی کا دیکھیں ساف پانی آ رہا ہے کیونکہ موٹر کا پانی ہے اگر نہر کا آتا تو اس کے اندر بھر وغیرہ مٹے وغیرہ آنی تھی تو اس کا رنگ کچھ کلر چینج ہونا تھا لیکن بھائی یہ ساف پانی ہے موٹر کا اس لیے میں اس کے اندر آ چکا ہوں یہ دیکھیں جناب جو میرے پاؤں ہے نا کافی زیادہ تھنڈے ہو چکے ہیں اور مجھے سکون مل چکا مل گیا کیونکہ یار اتنی گرمی میں اس طرح بھائی گھومنا بھائی اتنا چاہ نہیں ہے پسینہ بھی کافی زیادہ آ رہا تھا وہ سامنے مامو کا لڑکا ہے وہ جامن ہے وہ کھا رہا ہے تو میں انہیں اس کو بلایا کہ مبین یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا وہ اس کے ہاتھوں گرے نظر آ رہے ہوں گے ابھی میں اس کو بلاتا ہوں آج مجھے لگتا ہے اس نے روزہ رکھا تھا نوے محرم کو اور کافی زیادہ اس کو روزہ لگا تھا گرمی کافی زیادہ تھی اس کی جان بھی اتنی زیادہ نہیں ہے ہلکا پھلکا پتلا تھا تو ابھی جامن بھگیرہ کھا رہا آج مجھے لگتا ہے اس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ دیکھیں اگر رکھا ہوگا تو پھر جامن نہیں کھا رہا ہوگا مجھے کلیر پتا نہیں ہے تو بھائی یہ دیکھیں ابھی پانی ہے جو ہمارا ادھر جا رہا ہے اس کے اندر کافی سپیڈ سے یہ دیکھیں پانی کی سپیڈ اور ابھی میں ادھر سے آگے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں پانی کی سپیڈ کافی زیادہ ہے اور کافی زیادہ سپیڈ سے پانی جا رہا ہے تو لگتا ہے یہ جلد ہی بھر جائے گی اور پھر ہم نے پانی ہے جو ادھر پیچھے چھوڑنا ہے تو ابھی پانی کچھ ادھر جا رہا ہے اور ایک ہم نے آگے نکا کے آوازے اس میں بھی پانی جا رہا ہے تو ابھی بھی آپ کو میں دیکھاتے ہیں ابھی پانی بھائی ادھر سے بھی جا رہا ہے اور یہ بھی بھر جانے والی جلد ہی جلد ہی ہم نے جو مرچیں یہ بھر دی ہیں یہ کافی زیادہ سوک رہی تھیں ان کے اندر بھی کافی زیادہ جو ہے پانی ہم نے لگا دیا ہے اب جنا مبین آ چکے ہیں اور اپنے موہ کے اوپر اس نے اپنی بازو کر لیا ہے کہ میرے کپڑے کچھ اس طرح ہے لیکن اس نے جامن ہوگی رہا پکڑی ہوں یہ ہاتھ میں اور یہ دیکھیں بھائی کافی زیادہ جمہوں اس نے پکڑا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے بھائی اتنی گرمی میں ہم نے روزہ نہیں رکھا لیکن بھائی اس نے دو روزے رکھے ہیں بھائی بہت بڑی اس کی اس میں کام کیا ہے اور ہواب کا کام ہے نوہ دفعہ مورا میں اس لیے اس نے بھائی کتہ بھی رکھا ہوا ہے جو یہ بھی ادھر آ رہا گھومنے اس کے ساتھ اس نے بھی جامن وغیرہ کھائیں یہ مجھے لگتا ہے جامن نہیں کھاتا اور یہ بھائی مبین اور مبین کا ڈوگ دون ہو آ چکے ہیں ادھر تو بھائی ابھی جمہوں وغیرہ کھانے کے بعد اس نے کچھ چارو وغیرہ کاٹا ہے تو اس لیے بھائی گرمی کے اجازے اس کے حالت ڈاؤن ہو چکی ہے تو یہ کھالا جو پانی کا آ رہا میں نے بولا اس کے اندر نہ لیں تاکہ آپ کی جو گرمی ہی نے وہ نکل گیا یہ دیکھیں جناب مبین کا جو ڈوگ ہے نا اس کے اندر بھائی وہ دیکھیں پانی پی رہا ہے اور اس کو گرمی کافی زیادہ لگ رہی تھی ابھی پانی کے اندر نانا شروع ہو چکا واہ بھائی واقعہ بات اس کو دیکھیں ابو جان کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی تو یہ بھی بھائی پانی میں نانا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جناب مبین اوپر کس طرح پانی پھینک رہے ہیں مزہ آ رہا اس کو ناتے ہوئے یہ دیکھیں جممو کے نیچے بیٹھے ہوئے اور سکون سے نا رہے ہیں اپنے آپ کو تھنڈا ابو جان بھی ادھر گئے ہیں ہماری جو کھوتی ہے وہ ادھر کھڑی ہوئی ہے تو اس کو ابو نے نہلانا ہے ابھی تو وہ میں آپ لوگوں کو تھکھانے والا ہوں تو بھائی بھی وہ نہیں لائیں گے ابو اس کو تو ابھی کھوتی کے پاس چلتے ہیں آیا کھوتی نو آ دے یہ موسیقی 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 لائش بھائی کھوتی نہ ہی ہے سونا لی کھوٹی ہے ایسا ہی ہے اتھے راکھر کھوٹی نے نوہا دیتا ایک اور پڑا تھی گئے کافی زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو وہ بھی کھالے کے انتر بیٹ چکا ہے اور خود کو تھنڈا کر رہا ہے یہ دیکھیں جناب اس کی جو گرمی وہ نکل رہی ہے ادھر اببو جان نے پھر گرمی نکال یہ کھوٹی کو نہلا دیا ہے تو کام سارا زبردست ہو گیا ہے تو ابھی اس کی لوگ کا کرتے ہیں ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ آپ